اسلام علیکم دوستو کیا حال جانا آپ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب کھیلی سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سب کو ایک بریکنگ نیوز سے اگاہ کرنا تھا جی ہاں دوستو آپ نے میرا تھمبے جو ٹیٹل دیکھ لیے ہوگا آج ہم بات کرنے والے ہیں ہونڈا کے بارے میں جی ہاں دوستو ہونڈا نے ایک ریسنڈی گاری لانچ کی ہے جس کا نام ہے ہونڈا سیوک جو کہ 11 جنریشن ہے اس سے پہلے جو ان کے ٹیم سی جنریشن تھی وہ لانچ کی گئی تھی اب اس سے 11 جنریشن ہے جو لیٹسلی اپ ڈیوڈیڈڈ فیچرز اس میں ہمیں پروائیٹ کیے گئے ہیں وہ لانچ کر دی گئی ہے جس کو لانچ کیے گئے اب سے دو تین گھنڈے پہلے اس کو لانچ کیا ہے جی ہاں دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس کے سپیکس اور فیچرز کی تو ہونڈا ہمارے لیے بہت ہی زبردست سپیکس اور فیچرز پروائیٹ کرنے والا ہے 11 جنریشن انہوں نے اس بار ہونڈا سیوک میں کافی ڈروپ ایکس جو ٹرینڈ جنریشن اس میں کافی ڈروپ ایکس دیکھے تھے اس چیز کو مدنظر رکھتے تھے انہوں نے اپنی بیلٹنگ کوالٹی پہ بڑا فوکس کیا ہے اور ہم اس کی ملے گا جو 11 جنریشن کا وہ بڑا ہی زبردست ہونے والا ہے اس میں بیلٹنگ کوالٹی بڑی زبردست ملے گی انہوں نے اس بار جو ملٹریلی یوز کیا ہے وہ بہت ہی بہت ہی آپ یہ سمجھیں کہ ہائی کوالٹی کا ملٹریلی یوز کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اس میں فیول کنسمچن کے حوالے سے بہت زبردست انہوں نے ایک ہمیں اچھی ملیج پروائیٹ کرنے والی گاری پروائیٹ کر رہے ہیں جی ہاں دوستو اور اس کے علاوہ اگر میں اس کی ایبریج لے کے چاہتے ہیں تو ایبریج جو ان کی ریکومنڈیڈ ایبریج ہے کہ جو ہمیں ہونڈا والا نے پروائیٹ کی ہے وہ فیفٹین ٹو سکسٹین ہے اندہ سٹی اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لے کے چینے اس کو اندھا موٹر میں تو آپ کو یہ ایزیلی سمونٹین ٹو ایٹین ایزیلی آپ کو گاری پروائیٹ کر دے گی جی ہاں دوستو ایک بڑی ہی خوبصورت اور زبردست مائے لی جائے اس کے علاوہ انہوں نے ان کے جو سونڈ سسٹم ہے اس میں کافی ڈاپ بیکس آئیت ان کی ٹین جنریشن میں بٹ اب انہوں نے اس کے اوپر بھی اپگریڈڈ بڑے ہی فل آپ یہ سمجھے کہ ان کے جو ہائی قوالٹی کے جو سپیکرز ہیں وہ یوز کیا گئے ہیں اس میں اس میں جو ان کا جو بیس سسٹم ہے اس کو کافی کافی اپروو کیا گیا ہے اس کے بار جن کی بلڈنگ کوالٹی ہے سیٹس کی وہ بڑے ہی زبردست کر دی گئی ہے اس میں فل فیبرک سیٹس ہمیں اس بار ملنے والی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈرائیور سائٹ جو ڈرائیور سائٹ ہے اس کے اوپر بڑا فوکس کیا ہے ڈرائیور سائٹ کو انہوں نے بہت امپروو کرنے کی کوشش کیا ہے ڈرائیور سائٹس میں ہمیں ان کی جو سیٹس ہے ڈرائیور سائٹس ہمیں فلی الیکٹرک ملیں گی اور اس کے ساتھ فل یہ پسنجر سیٹ ہوتی ہے وہ بھی ہمیں الیکٹرک ہی ملے گی جی ہاں دوستو اور اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں ابھی ویب سائٹ پہ ان کی ہونڈا کی اور وہاں پہ بھی میں آپ کو ان کے فیچرز بتا دوں گا کہ یہ کون کون سے انہوں نے ایڈیشنل فیچرز میں ڈالے ہیں اس وقت جو آپ اپنی سکرین پر یہ ہونڈا کی ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہونڈا کی اوفیشلی ویب سائٹ ہے یہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس وقت انہوں نے یہ یہ چینجز کی ہیں ہونڈا کی انہوں نے چینج کیا جو مین ہائیلیٹس ویچرز جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا میں پھر ان کی جو اوفیشل ویب سائٹس ہیں میں اس میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی سب سے پہلے جو چینجز ہیں نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا بھی ہوا آر نیو الیونڈ جنریشن سیوک سیڈان ٹھیک ہے اور فولی ریویلڈ ان پروڈکشن مینز کہ یہ فولی جو جپان میں بن چکی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں اس کا ایک موڈل جسٹ ون موڈل پاکستان میں اس کا آیا ہے تو اس لئے میرا ویڈیو مرانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کو ایک اگاہی بھی دیتے ہیں کہ ٹو تھوزن ٹونڈی ٹو میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہونڈا کی طرح سے الیونڈ جنریشن پاکستان میں اوفیشلی لاؤنچ ہو جائے گی جی ہاں دوستو اور اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ مختلف قسم کے ان کے جو فیچرز ہیں سب سے پہلے ہم وہ ڈسکس کر لیں تو فیچرز یہ دیکھیں وہی چیز جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرائیور فوکس ٹکنالوجی ڈرائیور کی جو سیڈ سے اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ ورگ کیا ہے اس کو بہتر بہتر سے بہتر کرنے کے کوشش کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ سپیکرز کے اوپر بڑا کام کیا یہ دیکھیں پریمیم ساؤنڈ سسٹرم کے پر انہوں نے اپنا بڑا زبردست کام کیا اس کے اندر کافی ہمیں چینجز دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس میں ہمیں جو وہ بیس وغیرہ جیسے کہتے ہیں وہ بھی ہمیں انہوں نے پروائیڈ کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے فیول کونوی کے پر بڑا ورگ کیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی فیول کونوی کے لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ پاور ڈرائیور ٹرینڈ کے پر بھی بڑا ورگ کیا ہے اور یہ چھوٹا سا چارٹ ہے یہاں پہ چارٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یار دوزار اکیس میں ہماری کون سی گاڑی تھی اور اس کی کیا فیول اکونوی تھی اور اس کے علاوہ اب جو دو ہزار بائیس میں ہم لے کے جا رہے ہیں اس کی کیا یہ فیول اکونوی ہم آپ کو پروائیڈ کرنے والے ہیں یہ بھی ان کا ایک چھوٹا سا چارٹ بنایا ہے اور اس کے علاوہ نیچے کر ہم نیچے کی طرف جائیں تو یہاں پہ سیفٹی پرفارمنس کے انہوں نے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سیفٹی کے پر انہوں نے برابر کیا ہے انہوں نے اپنی سیفٹی کو انہوں نے جہاں پہ ہمیں صرف فرنٹ پہ جو ان کی جو پہلے والی کار تھی اس میں جس فرنٹ پہ آپ کو ملتا تھا آپ کے ائر بیکس آپ انہوں نے ریئر میں بھی ائر بیکس ہمیں پروائیڈ کر دی ہیں اور یہ بھی ایک اچھے فیچر ہے اچھے فیچر میں ہاتی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ساری انجن ٹائپ ہے انجن میں کیا کیا چیزیں ہماری ہمیں ملتی ہیں کیا کیا اس میں سپیکس ہمیں جو پروائیڈ کیے گئے ہیں وہ کیا کیا سپیکس ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکر کر رہے ہیں سکسٹین والو اس میں انجن اور ویڈ ٹرپو چارجر ہمیں پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ میں نے پ اس کو یہ باقی سارے ان کے سارے فیچرز ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ نیچے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اب آؤٹ ہونڈا بھی انہوں نے اپنا بتایا ہے کہ ہم اس کو لانچ کب کر رہے ہیں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے جو موڈلز ہیں پہلے تو انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ ہمارے دس آلموسٹ آلموسٹ میں نے کہا دس لاکھ رو کے قریب انہوں نے کہا ہمارے موڈلز ہونڈا سیویک کے جسٹ سیل ہو چکے ہیں آل آور دی ورڈ بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو دیتے ہو ہم آگے بھی اپنا پلان ہمارا کہ ہم آگے بھی اپنی جو وہیکل ہے اس میں بہتری سے بہتری لائیں اور ہم ایک اچھی چیز جو ہمارے انڈ اونرز ہیں ہم ان کو ایک اچھی چیز پروائیڈ کریں اچھا تو فرنڈز امید کرتا ہوں کو یہ میری چھوٹی سی بریکنگ نیوز اچھی لگی ہوگی اب بات کر لیں کہ اس کی پریس ٹریک کے بارے سے تو دوستو یہ گاڑی جو آپ کو پریس ٹریک کے بارے سے ملے گی اس کی جو انوائس آپ کو ملے گی وہ آلموسٹ آلموسٹ تھرٹی لیک کے رونڈ بورڈ ہوگی جی ہاں دوستو یہ آپ کو گاڑی تھرٹی لیک کے رونڈ بورڈ اس کی ایسٹی میڈڈ پریس بتا رہا ہوں آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فل فلیج اس کی جو پری اس میں تو یہ آپ کو آلموسٹ آلموسٹ تھرٹی لیکیز کی گاڑے کی پریس مل جاری اب بات کر لیتے ہیں اس کے حدر کی جو انڈریڈ سسٹم ہے جو انہیں نے اس میں ہمیں 11 جنریشن میں پروائیڈ کرنے والے ہیں تو اس میں ہمیں جو انڈریڈ سسٹم ملے گا وہ فلی اپوریٹیڈ انڈریڈ سسٹم ہوگا اس میں انہوں نے ہر کسم کے فیچرز ڈرائی اور اس کے علاوہ اس کا جو ایک یونٹ ہے وہ پاکستان میں آ بھی گیا ہے وہ ابھی ٹیسٹ پر لگا ہوا ہے ابھی چیک کرتے ہیں کہ اس اس میں کیا کیا ڈرائیڈ ایکس ان کو نظر آتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ 2022 میں یہ اکتوبر کے رونڈ پوٹ آگموسٹ ہوئی یہ گاری پاکستان میں جو انڈ یوزرز ہیں جو کہ ہمارے جیسے کسٹمرز ہیں وہ بائی کرتے ہیں اچھے تو فرنڈز امید کرتا ہوں کوئی میری چھوٹی سی بریکنگ نیوز اچھی لگی ہوگی اگر آپ کوئی میری بریکنگ نیوز اچھی لگیا تو اس کو زیادہ لائک کریئے کمنٹ کریئے شیئر کریئے میرے چینل کو سسک شیئر کریئے ملتے ہیں ایک سوری میں تک تک لئے خدا حافظ